ایک یہ جو ڈیل کی بات چل نکھ لی ہے بیرسز صاحب یہ بڑی امپورٹن بات ہے میں چاہوں گی اس پہ اپنا موقع دیں کہ ہمیں ڈیل پیش کش کی گئی اور ہم نے ڈیل نہیں لی اور پھر اب باقی پولیٹیکل پارٹیز ہی کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے ڈیل نہیں لی اور آپ نے ڈیل ایکسپٹ نہیں کی تو جیسے مریم صاحبہ نے حالانکہ ان کی آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اہلیہ کتنی بیمار تھی اور کس طرح ان کو جیل میں اطلاع دی گئی اور پھر جس طرح کے بیانات اس وقت بانی تری کے انصاف دیتے رہے کہ اسی نکال لوں گا ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا تو بہت ساری پاکستان کی خواتین جو ہیں چاہے وہ سیاست میں ہو یا نہ ہو لیکن وہ جیلوں میں جاتی رہی ہیں پھر ان کا بنی گالا چلے جانا ایک سوالی انشان بن جاتا ہے ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ اسے سب جیل کا گیا لیکن پھر یہ تو اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جو ڈیل کی بات ہو رہی ہے تو ڈیل ہوئی ہے اور وہ آپ کی طرف سے ہوئی ہے ریجیکٹ نہیں ہوئی نہیں جہاں تک دیکھیں ڈیل کی بات ہے تو ڈیل کی آفر جو آئی تھی وہ خان صاحب نے ذکر کیا تھا کہ وہ اٹک میں جب تھے تو اسی وقت انہوں نے کچھ ذکر کیا تھا کہ کچھ ہاموش رہے اور اپنے ورشن سے اور اپنے جو نیریٹیو ہے اسے ذرا بے خاف کر جائے جس کو خان صاحب نے ایکسپٹ نہیں کیا ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے یا بی بی کا تعلق ہے کہ جی اس کے بنی گالا کا سب جیل قرار دیا گیا ہے تو نواز شریف اپنا پورا ٹرائل کرتے رہے ہیں اس کو کبھی یہ شکوا نہیں ہوا کہ مجھے پری فریر ٹرائل نہیں ملا اس کو رائٹ نہیں ملا کہ کراس اگزامن کرے یا وہ حق دفع لانے میں کہا رائٹ اس کا حق کر دیا گیا بلکہ وہ تو لندن چلے گئے جبکہ اس کا ٹرائل تھا اس کی بھی اجازت دی گئی ہمیں تو ایون نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور جج نے کہا تھا دس منٹ کی بریک ہے آپ آ جائے تو ٹرائل میں ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا رہا جہاں تک بنی گالا کا سوال ہے تو بنی گالا میں ہماری مرضی سے نہیں جا کے جا چکے نہیں ہم نے ترخواہ دی بلکہ آج بھی میں نے پریس میں بھی کہا ہے کہ بے شک آپ بنی گالا کو بنی گالا سے بی بی کو آپ اڈیالا جیل لے کیا ہے بنی گالا میں جن کو رکھا ہوا ہے تو بنا پرائے تو وہ کس کی خواہش وہ کس طرح پھر بنی گالا سب جیل کیسے قرار دے دیا گیا مطلب وہ اڈیالا سے کیسے گئی کسی نے تو یہ فسیلیٹیٹ کیا ہوگا نا آپ سمجھتے ہیں کیا عام کہہ دی یا مریم صاحبہ مریم نواز شریف جب تھی تو کیا انہوں نے ریکویسٹ یہ نہیں کی ہوگی مطلب وہ ان کو پھر رائیون کو بھی پھر سب جیل قرار دے دیا جاتا محترمہ شہید بنظیر بھٹو صاحبہ نے بہت جیلیں کاٹی لیکن اس کے بعد اور بھی پیپلز پارٹی کی بھی خواتین تھی اور پھر ایک یہ بھی سوال آ رہا ہے نا کہ دیکھیں باقی جو نو مئی کے حوالے سے یہ دیگر کیسے میں آپ کی خواتین جو ہیں جن پر الزامات ہیں کچھ اٹھی ہیں کچھ پٹے ہیں کچھ اندر گئی ہیں کچھ بھاگ رہی ہیں کچھ سر چھپا رہی ہیں یاسبین راشد صاحبہ تو ان کے ساتھ یہ عام ورکر کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بیگم صاحبہ کے ساتھ نہیں ہو رہا تو یہاں سے تو پھر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے نا عوام کے لیے بات تو یہ ہے کہ میرے خالے جب ان کی نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر طوری ایڈورس پابیسٹی آئی ہے انہوں نے اس کا سہارہ لیتے ہوئے اس کو سبجیل قرار دیا ہے ادر وائز میں نے آج بھی پریس میں کہا ہے کہ ہم پورٹ میں بھی جائیں گے ایبن کی بی بی کا واپس اڈیالہ لے کے جائیں کیونکہ اڈیالہ میں پھر بھی سہولت اس سے بہتر ہے کیونکہ گھر کے سارے کمرے بندے ہیں سب جو کو سیل کیا ہوا ہے صرف ایک کمرہ اور ان کی کڑکیوں بھی کو بلیک کر دیا گیا ہے بی بی جو آنا وہ ایک ہی کمرے کو کنفائن کیا گیا تو وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں پورا گھر وہ استعمال کر رہی ہے اور گھر سے باہر نہیں نکل سکتی جسرہ روٹین میں ہوتا ہے اگر آپ کے لیے سب جیل قرار دیا جاتا ہے تو تو وہ ادھر بھی بنی کانا میں بھی ایک کمرے میں بند ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ بی بی کو واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے یہ کہہ رہے ہیں آپ یہ یہ میں بالکل ایسا ہی کہہ رہا ہوں تو بیرسر صاحب ان کو بنی گالا کس نے بھیجا ہے پھر مطلب ان کی خواہش پہ نہیں گئی ہو انہوں نے سب جیل قرار دیا ہے تو اگر آپ سب جیل قرار دے دو سب جیل کیلئے تو پھر یہ ہے کہ جو اس کا ریزیڈنٹ پاؤنڈ ہے وہ سارا سب جیل ہو وہ جس کمرے میں چاہے رہے اپنے کچن میں جائے اور اپنے گھر میں گھوم پھر لے اپنے سہن میں باہر آ جائے لیکن گھر سے باہر نہ آتا ہوں اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ اس کو سب جیل قرار دے کر کنفائن کرا دیتے ہیں لیکن اس میں تو ایسا نہیں کیا گیا اس میں تو کمپلیٹلی وہ اس کو رکھا گیا اس صرف ایک کمرے میں فقط ایک کمرے میں اور اس کو بھی سارے بند کیا گیا ہے ان کے روشندانوں کو بھی سارے چاہر طرف دیوانا انہوں نے بلیک پٹھیاں لگائی ہے تو اسی طرح سے بہتر جیل ہے تاکہ وہ جیل میں ہو تو آپ یہ درخواست گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے